بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیائیت سے ہوں گے اچھا دی آج میں آپ کے ساتھ تین سال کی بچے کی فروکی کٹنگ اور سٹیچنگ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو یہ ہم نے جو ہے پل گیر والی کھولی فروک نیچے سے سٹیچ کی ہے اس کے اوپر ہم نے گوٹی سے ڈیزائننگ کی ہے نیچے ہم نے انر لگایا ہے اور اس طرح سے ہم نے گوٹی کے ساتھ اس کے ڈیزائننگ کی ہے فروکی بوڈی اور سلیوز کا جو فیبرک ہے وہ ہے شیف ہون میں اور جکارٹ کی اس کی نیچے کی کلنیاں کی کٹنگ کی ہے آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اس کی بلکل بھی نہیں کرنا اگر چینل پہ نہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکون کو زور پیس کیا کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو اس طرح سے اس کی سلیوز کی ڈیزائننگ ہے سلیوز کی ڈیزائننگ کی ویڈیو لیدہ سے میں اپلوڈ کروں گی سٹیچنگ کی تو چلتے ہیں اس کی کٹنگ کی طرف تو یہ ہمارے پاس لیس ہے 3D فلاور میں اس طرح سے آپ کو ایزیلی بازار سے کسی بھی شوپ میں مل جائے گی لیسوں والی اچھا جی اور شیفون کا فیبرک ہے اور انر کے طور پر ہم نے لیلن کا فیبرک لیا ہے یہ اس طرح سے جکارٹ میں ہمارے پاس کٹویس ہیں کٹیں گر گرہ اچھا جی اورہ جلے秒 کی بھی ہیں جھو ہمارے پاس کٹ پیسز میں سے کٹ میں میں اس طرح سے کو شٹ行 کی such کی سائیڈ کی کیوں بغیرہ سوچ زیگری آرت جھو ہم بھی سوچزی پیسز میں سے پیسز کی께 ہم نکلہ کٹی کا بھی نہیں система جب حرام進 کو اسکی ہے ہے میں جو بھی چمیر معنی کی ہے ہم نے اس کو کھولا لینا اوپر سے تقریبا ہم نے چار کلی ہے ہم نے کٹنگ کرنی ہے تقریبا سوا تین تین انچ ہم نے اوپر سے کھلی لینی ہے کلی اور بیس انچ ہم نے لیندھ لیا جو انیس انچ رہے جائے گی نیچے سے ہم نے اس کو برابر کٹنگ کریں گے تک رہے جائے اور یہاں سے ہم نے یہ ہلکی سی جو گلائی نکل رہی ہے اسے ختم کرنا یہاں سے بلکل جو ہے عرب شیف میں ہم نے اس کی ہلکی سی ترشی کٹنگ کرنی ہے کلیوں کی تو ریگولر کلیوں کی کٹنگ ایک سائیڈ جو ہے سیدھی اور ایک سائیڈ ترشی ہوتی ہے تو یہ اس کی دونوں سائیڈیں ترشی ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ہم آٹھ کلیوں والی فروک سریج کر سکتے ہیں دو کلیاں ہم نے کٹ کر لئی ہیں اب ہم نے ان کلیوں کو اس طرح سے ایک کلی اٹھانی اوپر رکھ کے دوسری کلیوں کی بھی سیٹنگ کر لینے ہیں اگر آپ کے پاس اس شیف میں کپڑا نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ یہ فروک اس طرح سے سٹچ نہیں کر سکتے ہیں آپ نے کلیوں کی جسٹ شیف یہ لینی ہے کلیوں کی کٹنگ کی سیدھا فیبک آپ لے کے اس طرح سے کلیوں کی کٹنگ کر سکتی ہیں اسی شیف میں یعنی کہ دونوں سائیڈوں سے ہم نے ترشی کٹنگ کرنی ہے چاہ جی ہم نے کلیاں چار فرنٹ کی چار بیک سائیڈ کی کٹنگ کر لی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا اوپر سے جو جتنی کھلی چاہیے وہ ہمیں پوری مل جائے گی ٹھیک ہے ہم نے بارہ انچ اوپر سے تیار لینی ہے کھلی ساڑھے گیارہ انچ یا بارہ انچ دیکھیں گے اب ہم فروگ کی جو ہے بوڈی اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ چار کلیوں سے ہم نے آٹھ کلیوں والی فروگ سویچ کرنی ہے اس میں گھوٹی ہم نے اس طرح سے سینٹر میں رکھے لگا دینی ہے کہ آٹھ کلیوں کی لکھ آئے گی تو اب چھے کلیوں کی کٹنگ کر کے بارہ کلیوں والی بھی سویچ کر سکتی ہیں اچھا جی اب ہم نے یہ جو ہے شیفون کا فیبرک لیا ہے جو دو پٹے ہوتے ہیں عام طور پر جیسے فیبرک میں تو یہ شیفون کا فیبرک ہم نے لیا ہے اس کی ہم نے جو ہے فروگ کی بوڈی کی کٹنگ کرنی ہے تو پلین فیبرک فروگ کی بوڈی میں اس لیے یوز کر رہی ہوں کیونکہ میں نے اس کے اوپر بوڈی کے اوپر ڈیزائننگ کرنی تھی گھوٹی کے ساتھ تو جو گھوٹ کے فیبرک کے اوپر وہ واضح نظر نہیں آنی تھی تو اس لیے اس کے اوپر زیادہ اچھی لگے گی تو میں نے یہ پلین فیبرک کیا ہے اچھا جی ساڑھے پانچ انچ ہم نے تیرہ لینا ہے جبکہ تیار ہمیں دس انچ چاہیے تو تین سال کی بچی کا یہ تین سے چار سال تک کی بچی کا سائز ہے اور چھے انچ ہم نے یہ کندہ لینا ہے ساڑھے پانچ انچ تیرہ اور چھے انچ ہم نے یہاں سے کندہ لینا ہے اور بلکو اس طرح سے ہم نے اس کو سیٹ کر کے کٹنگ کرنا ہے تو پھر یہ ہمارا اوپر نیچے کا کپڑا جو ہے وہ کم یا زیادہ نہیں ہوگا یہاں سے ہلکی سی کٹنگ کریں گے اور نیچے سے ہلکی سی گولائی دینی ہے اسے اور سینٹر کا کٹ ہم نے ضرور رکھ کے لگا لینا ہے یہ دیکھیں تیرہ ہمارا سڑھے پانچ انچ ہے جبکہ تیار ہونے کے بعد دس انچ رہا جائے یا آٹھ انچ اس کی لیندھ ہے فروکی بوڑی کی جو کے تیار سات انچ ہے اچھا یہ بیک سائیڈ ہم سائیڈ پہ کر دیتے ہیں اور فرنٹ سائیڈ کی ہم نے فروکی بوڑی کی جو ہے کندے کی کٹنگ ایکسٹر کرنی ہے اس طرح سے نیچے کا جو کپڑا ہے اس کو ہم سیٹ کر کے رکھیں گے اس کے اوپر شفون کا فیبرک جو ہے فروکی بوڑی کا وہ سیٹ کریں گے کم یا زیادہ بلکل نہیں ہونا چاہیے بلکل برابر رکھ کے سیٹ کرنا ہے اسے اور تقریبہ نادہ انچ ہم نے یہاں سے کندے کی ڈیپ کٹنگ کرنی ہے سینٹر میں سے ٹھیک ہے تقریبہ آدھا انچ یہاں سے کٹنگ کرنی ہے اور آدھا انچ ہی ہم نے اوپر سے رکھ کے کٹنگ کرنی ہے ایکسٹر کیونکہ یہ ڈیپ ہو گیا تو آگے کا حصہ بڑا ہو گیا کندے کا تو اب یہاں سے کٹنگ کریں گے تو یہ برابر ہو جائے آپ اس طرح سے یہ فیبرک اوپر لگا کے بھی ڈیزائنگ کر سکتے ہیں میں سوچ رہی تھی کچھ ایسا لیکن میں نے پھر اس کو ڈیزائنگ میں یوز نہیں کیا میں جسٹ گھوٹی کے ساتھ اس کی ڈیزائنگ کروں گے سلیوز کی کٹنگ کی طرف چلتے ہیں ہم نے سلیوز جو ہے تیرہ انچ رکھے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم نے چونٹس ڈالنی ہے کندے کے اوپر بھی تھوڑی سی اور فرنٹ سائیڈ پر بھی ہم نے کف کی شیب میں جو سلیوز بنتے ہیں پٹی لگانی آگے چونٹس ڈال کے تو اس لئے ہم نے لوس رکھے ہیں تو اس کی ڈیزائنگ کی ویڈیو میں اعلیٰہ سے اپلوڈ کروں گے ٹھیک ہے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو اس لئے میں نے اس کی ڈیزائنگ کی ویڈیو آپ کے ساتھ اعلیٰہ سے شیئر کرنی ہے اچھا جی اب ہم فروگ کی جو نیچے کا گیر ہے کلیوں کے نیچے جو انر لگانا ہے اس کا فیبریک علیدہ کر لیں گے جتنی اس فیبریک کی جو ویڈ تھی ہم نے اسے ڈبل فولڈ کر کے اس طرح سے کٹنگ کر لیا ہے تو اس کی فٹنگ نیچے کی جو انر کی وہ علیدہ سے لگاؤں گی اگر ساتھ رکھ کے فروگ کے گیر کے کلیوں کے سائز کی کھلی پھر ہمیں چاہیے تھی یہ میں اندر اس کی فٹنگ علیدہ سے کر دوں گی جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی دکھایا کہ اس کی انر کی فٹنگ علیدہ سے لگائی ہے میں نے اگر آپ کے پاس کم فیبریک ہو تو آپ اس طرح سے علیدہ سے بھی انر کی فٹنگ لگا سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی لیندھ بھی میں نے کلیوں سے کم لی ہے اب ہم نے کلیوں کو جوڑ لینا ہے فرنٹ بیک سائیڈ کی یہ ہم نے گھوٹی یوز کرنی ہے اور یہ لیس ہے ایک غز ہم نے لیس لی ہے گھوٹی تو میں نے ایکسٹرا لی لی تھی اس طرح کے گھوٹی بغیرہ گھر میں پڑی ہو تو سلائی بغیرہ میں کہیں بھی کام آ سکتی ہے تو وہ لیس جو ہے وہ میں نے ایک غز لی تھی اس میں سے بھی تین فلار جو ہیں وہ بچ گئے تھی دیکھیں اچھا یہ دیکھیں ہم نے فرنٹ بیک کی کلیوں اس طرح سے جوڑ لینی ہے کلیوں ہم نے جوڑ لینی ہے اور اس کے اوپر جو ہے رکھ کے گھوٹی لگا لینی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ اب ہم فرو کی جو فرنٹ سائیڈ ہے گھوٹی کی اس کی ہم نے ڈیزائننگ کے لیے نیچے کے انر کے فیبرک کو اس طرح سے فولڈ کر کے ایک ایک انچ کا جو ہے گیپ چھوڑ کے ہم نے کریز بھی تھا لی ہے اس کے اوپر ہم نے گھوٹی لگانی ہے اس کے اوپر میں شفون کا فیبرک فکس کر لینا ہے یہ انر کا فیبرک ہے اس کو اس طرح سے بلکل برابر رکھتے ہوئے ہم نے کچھا کر لینا ہے آپ سوئی کے ساتھ بھی اسے ہاتھ کے ساتھ کچھا کر سکتے ہیں لیکن میں مشین کے ساتھ کچھا کر لیتا ہی مجھے اس طرح سے آسان لگتا ہے تو آپ یہاں سے سوئی کے ساتھ بھی کچھا کر سکتے ہیں اچھا جی اگر آپ نے پرفیکٹ کٹنگ کی ہے بلکل برابر سیٹنگ کر کے کی ہے تو پھر یہ آپ کا کپڑا کمیہ زیادہ انر کا نہیں ہوگا تو یہ دیکھے جیسا کہ بلکل برابر آ رہا ہے اوپر نیچے کا فیبرک کیونکہ ہم نے بلکل اچھے سیٹ کر کے اس کی کٹنگ کی ہے تو آپ نے اس بات کا خاص فیال لگنا ہے فروک کی بوڈی ہو یا پوری شرٹ ہو یا پوری فروک ہو تو آپ نے اسی طرح سے سیٹنگ کر کے کٹنگ کرنی ہے جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ریشمی کپڑ جو ہے سٹیچنگ میں بہت مشکل ہوتی ہے تو اگر آپ سیٹنگ اچھے سے کر کے کٹنگ کریں گے تو بلکل بھی مشکل نہیں ہوگی سٹیچنگ میں تو اچھا یہ دیکھیں ہم نے یہ جو گوٹی لی ہے یہ ہم نے جو کریز بٹھائی ہے وہ شیفون کا بری فیبرک اس میں سے ہمیں کریز نظر آ رہی ہے تو اس کریز کے اوپر اوپر رکھ کے ہم نے اس طرح سے یہ گوٹی لگا لینی ہے ڈیزائنگ اپنی کمپلیٹ کر لینی ہے اچھا آپ اگر چاہے تو پہلے بھی نیک تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں بعد میں نیک تیار کروں گی پہلے میں یہ ڈیزائنگ اپنی کمپلیٹ کر لوں گی آپ ان کے سینٹر کا گیپ کمیاں زیادہ بھی کر سکتی ہیں یہاں پہ آپ زگزگ والی ڈوری بھی لگا سکتی ہیں ٹھیک ہے وہ تو بلکل بھی خراب نہیں ہوتی وہ میں نے یہاں زگزگ والی ڈوری ہی یوز کرنی تھی لیکن وہ مجھے جو کلر ہے یہ ایک تھوڑی گوپر شیڈ ہے تو وہ ملی نہیں تھی اس لیے میں نے یہ گوٹی کا یوز کیا ہے تو یہ بھی لگی بہت اچھی لگ رہی ہے تو اچھا جی اب ہم نیک تیار کریں گے فیبری کے اوپر ہم نے بکرم کو فیس کر لیا ہے اور اس طرح سے ہم نے گوٹی کے حساب سے ساتھ ست رہ کے سلائی لگا لینا ہے اب سلائی کا چھوڑ کے ہم نے جو ہے آدھا دن چھوڑ کے کٹنگ کر کے اس کی فولڈنگ کر لیا ہے جس طرح سے ریگولر نیک تیار کرتے ہیں تیرے کی سلائی ہم بعد میں لگائیں گے کلیوں کے اوپر ہم نے اس طرح سے گوٹی لگائی ہے اب ہم نے اس کلیوں کے سینٹر میں اوپر نیچے کے کٹ لگانا ہے تو اس کے سینٹر میں رکھے کہ ایک ایک لائن گوٹی کی لگانی ہے تو چار کلیوں سے ہماری آٹھ کلیوں کی لکا جائے گی تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں اپنے کلیوں کو نیچے سے ذرا کھولا رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس طرح سے سینٹر میں رکھ کے گوٹی لگائیں گے تو یہ آٹھ کلیوں والی فروک کی جو ہے وہ لکا جائے گی اور بہت اچھی لگے گی کم محنت ہوگی اور اس ایسے لگے جیسے آپ نے آٹھ کلیوں کی کٹنگ کی ہے ٹھیک ہے جبکہ ہم نے چار کلیوں کی کٹنگ کی ہے تو آپ اسی طرح سے چھے کلیوں کی کٹنگ کر کے بارہ کلیوں والی فروک بھی سٹیج کر سکتی ہے بہت آسان ہے بس آپ نے کلیوں کی اسی شیپ میں کٹنگ کرنی ہے دونوں سائیڈوں سے دھرچی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کے سینٹر میں رکھ کے گوٹی لگا لینی ہے فرنٹ سائیڈ کی دونوں جو ہیں فرنٹ اور بیک دونوں پر ہم نے اسی طرح سے گوٹی لگا لینی ہے تو اس طرح سے ہم نے گوٹی لگا لینی ہے تو اس طرح کی ٹریسز بچوں کو پہننے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں کسی بھی فنکشن پر آپ اس طرح سے سٹیج کر کے بچوں کو پہنا سکتی ہیں بچیوں کو پہننے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں تو ہم نے فرنٹ بیک سائیڈ پر گوٹی لگا لینی ہے یہ فرنٹ سائیڈ ہے اچھا یہ سلیوز ہے اس کی میں علیدہ سے دیزائننگ کر لوں گی ٹھیک ہے تیار کر کے میں آپ کو اس کی سلیوز کی فائنلوک دکھاتی ہوں کہ میں نے کس طرح سے اس کی دیزائننگ کی ہے ٹھیک ہے تو یہ فروکی بوٹی یہ سلیوز ہم نے تیار کر لیے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس کی علیدہ سے میں ویڈیو بلوڈ کر دوں گی اچھا یہ فرنٹ بیک سائیڈ ہے اب ہم نے جو ہے فروک کو سیمپل سٹیچ کرنا ہے ڈیزائننگ ہماری ٹوٹل فروکی ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو سیمپل سٹیچ کرنا ہے جیسے ہم ریگولر فروک کرتے ہیں تو اچھا جی اب ہم نے بیک سائیڈ پر زپ لگانی ہے زپ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم ایزیلی پہنا سکتے ہیں بچوں کو اتار سکتے ہیں اچھا یہ ہم نے تیرے کی سلائی کو ریموو کر دیا جو ہم نے ان کو فکس کر کے لگائی تھی اب ہم نے اس کے اندر کی سائیڈ پر اس طرح سے سلائی لگانی ہے پہاک کی اور اس کو الٹا کے سیدھا کریں گے اور گم سلائی کے ساتھ زپ کا کٹ جو ہے وہ ہمارا تیار ہو جائے گا ہمارے پاس نیچے اندر ہم نے لگانی تھی تو اس طرح بہت آسانی سے ہمارا سینٹر کا کٹ جو ہے تیار ہو جائے گا تو اس کو ہم الٹائیں گے سیدھا کریں گے تو ہمارا کٹ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا تو ضرور بچوں کے جو چھوٹی بچیں ہیں ان کے پیچھے ہمیں زپ لگا لیں نہیں چاہیے کیونکہ پھر آسانی ان کی فٹنگ بھی لگا لیں تو بھی آسانی سے پہنا سکتے ہیں اتار سکتے ہیں ہم نے اس طرح سے اس کو سیدھا کر لیا ہے تو ہماری سلائی جو ہے اندر کی سائیڈ پر چلی گئی ہے اور زپ کے لیے کٹ ہمارا تیار ہو گیا اب ہم اس کے کناری کے اوپر سلائی لگائیں گے تاکہ یہ اچھے سے کور ہو جائے اس کے جو ہے وہ اندر سے داگے بھیارہ نہ نکلے کیونکہ شیفون کا فیبریک ہے آپ کو پتہ ہے تو اس کی جو ہے آگے آگے داگے نکلتے جاتے ہیں تو اگر ہم اس طرح سے سلائی لگا لیں گے تو یہ ہماری جو ہے یہ پکا ہو جائے گا کام ٹھیک ہے اب ہم نے بیک سائیڈ کی کٹنگ کرنی ہے فرنٹ سائیڈ کے تیرے سے سائز کرتے ہوئے اس طرح سے رکھ کے ہم نے سلائی کا چھوڑ کے نشان لگا کے دو اچ ڈیپ ہم نے جو ہے تیرے کی بیک سائیڈ کی کٹنگ کر لینی ہے اور اب ہم نے یہاں پہ زیپ رکھتے ہوئے ایک پیر کا جو ہے ایک پیر کی سلائی لگا لیں گے ٹھیک ہے کناری کے اوپر ہماری سلائی آلڈی لگ چکی ہے اب ہم نے ایک پیر کے جو گیپ چھوڑ کے سلائی لگا لیں گے اور زیپ ہماری فکس ہو جائے گی زیپ لوگ کو اوپر کی طرف اب ہم کر کے یہاں سے سلائی لگائیں گے اچھا یہ جو داز نظر آ رہا ہے آپ کو یہ مشین کا تیل لگ گیا اسے میں واش کروں گی تو یہ اتر جائے گا یہ اچھا یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری جو ہے وہ لگ چکی ہے اب ہم نے تیرے کی سلائی لگا لیں گے اچھا آپ ہم نے فرنٹ بیک کے تیرے کی سلائی لگا لیں گے ہم نے سلائی اور یہ جو ہم نے انر لگانا ہے فروگ کے نیچے کلیوں کے نیچے ہم نے انر لگانا ہے وہ لگا لیں گے سلائی لگائیں گے تو آسانی سے لگ جائے گی ٹھیک ہے ہمیں سیٹ نہیں کرنا پڑے گا دوبارہ تو اسی طرح سے فرنٹ پیک کو ہم نے انر لگا لینا ہے اب ہم نے فروک کی جو ہے گئر کلیوں والا فیبریک اس کو بھی سینٹر کا کٹ لگا لینا ہے اور فروک کی بوٹی کو بھی ہم نے سینٹر کا کٹ لگا کے پھر ہم نے اس طرح سے رکھیں تو اس طرح سے ہم نے فروک کی بوٹی کو جو ہے نیچے گیر کے ساتھ رکھیں اس طرح سے پرابر سلائی لگا لینا ہے ٹھیک ہے تو کلیوں کے ساتھ ہم نے انر کا کپڑا رکھے فہلے سلائی لگا لینا ہے اب ہم بہت آسانی کے ساتھ جو سلائی ہم نے لگائی تھی کلیوں کے نیچے انر کا کپڑا رکھے اس سلائی کے اوپر ہم نے سلائی لگا لینا ہے اور ہم اس کے جو ہے وہ لیس رکھ کے لگا دیں گے چار فلاور ہم نے فٹنگ کا چھوڑ کے جتنی جو آتے ہیں ایک اوپر رکھ کے لگا دیں گے فلاور تو اس طرح سے ہم نے جو ہے یہ لیس لگا لینا ہے تو اس طرح کی لیسیز اگرہ لگی ہوئی بہت اچھی لگتی ہے تھوڑی فینسی لک آ جاتی ہے اچھا ہم نے ایک سلائی کے ساتھ رکھ کے لیس لگا لیں گے پھر ہم سوئی کے ساتھ جو ہے اس کے کورنر کے اوپر ایک ایک سٹریچ لگا دیں گے تو یہ مزید پائیدار ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے فیلال میں ایک سلائی کے ساتھ یہ لیس لگا لوں گی تو اگر آپ کو وڈیو اچھی لگے تو وڈیو کو لائک کریں چینل پر نہیں تو چینل کا سبسکرائب رہے اگر وڈیو اچھی لگے تو اچھا سکومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ڈیزائننگ کیسی لگی اچھا جی ہم نے ایک سلیوز کی فٹنگ کی اور جو ہے بیک سائیڈ کی مکمل تیار کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ یہ بلکل سیمبل وہ ہی سٹیچنگ ہے جو ہم ریگولر کرتے ہیں اچھا جی دیکھیں ہم نے بیک سنیک بھی اس کا تیار کر لیا ہے اور سلیوز کی بھی ہم نے فکس کر لیا ہے دیکھیں یہاں سے گوٹی جو بلکل برابر آ رہی ہے اس کی لائنیں تو اس طرح سے ہمیں یہ بلکل برابر رکھ کے اس کے ڈیزائننگ کرنی ہے اچھا سے تو دیکھنے میں بھی اچھا لگ ہے اچھا جی اب ہم نے نیچے سے اس کی فولڈنگ کر کے نیچے گوٹی لگا دینی ہے ٹھیک ہے فائنل لوگ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو دیکھا دی ہے تو اگر جو ہے آپ کو یہ ڈیزائننگ اچھی لگی ہو تو آپ نے ٹرائے ضرور کرنی ہے اس طرح سے آپ یہاں پہ نیچے پیکو وغیرہ کر سکتے ہیں نیچے لیس وغیرہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ چھوٹی بچی کی فروک میں نے نیچے گوٹی ہی رکھ کے تین لائنیں آپ بورڈر زیادہ چھوڑائی میں بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے جس تین لائنیں لگانی ہے ایک سائٹ میں نے اوپن رکھ کے یہ لگائی ہے ٹھیک ہے تاکہ بعد میں سلائی لگاؤں تو گوٹی کے کنارے کور ہو جائیں تو اگر وڈیو اچھے لگے وڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں مجھے دعا میں مجھے یاد رکھئے گا ملتے ہیں پھر کسی نیکس وڈیو میں نئی ڈیزائننگ کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تو اس طرح سے یہ دیکھیں ہم نے کر لینا ہے گوٹی لگا لینا ہی اپنی تو پھر ملیں گے کسی نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ